اسلام علیکم دیئر سٹویڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد نعیم اور آج ہم چیپٹر نمبر ون انگلیش گریڈ فائیو کی ایکسرسائز کریں گے پچھلے لیسن میں ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی اس چیپٹر کی اور آج ہم اس کی ایکسرسائز کرنے لگے ہیں اب اس میں جو پہلی ہمارے پاس ایکٹیویٹی ہے that is oral communication oral communication کہتے ہیں جب آپ بول کے communication کرتے ہیں اور آپ سنتے ہیں اور پھر سن کے آپ بول کے جواب دیتے ہیں تو اس طرح کی جو communication ہوتی ہے اس کو ہم oral communication کہتے ہیں اب اس میں جو پہلی ایکٹیویٹی ہے آپ بکیوں پر دیکھ سکتے ہیں that is learning the sounds یعنی sounds کو سمجھنا کیونکہ جب آپ کسی کو سن رہے ہوتے ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو الفاظ آپ بول رہے ہوتے ہیں اس کی آواز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب انگلیش لینگویج کے اندر جو sounds ہیں وہ basically دو طرح کی ہوتی ہیں consonant sounds ہوتی ہیں اور vowel sounds ہوتی ہیں اب جو انگلیش لینگویج کے جو alphabets ہیں 26 آپ کو بتا ہے ABC 26 alphabets ہیں اس میں سے پانچ sounds ایسی ہیں پانچ جو ہے وہ letters ایسے ہیں پانچ alphabets ایسے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں vowel alphabets کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں there are five vowels A, E, I, O, U in the English alphabet these letters produce specific vowel sounds تو یہ جو letters ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے vowel sound produce ہوتی ہے اب activity کو solve کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ vowel sound اور consonant sound میں فرق کیا ہوتا ہے اب vowel sounds جو بیٹا ہوتی ہیں ان کو مو سے ادا کرتے ہوئے آپ کی جو oral cavity ہے یعنی آپ کا جو مو کی جو پوری cavity ہے جہاں سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو vowel sounds کو ادا کرتے ہوئے آپ کا مو جو ہے اس کو بند نہیں کرنا پڑتا آپ کے ہونٹ ہیں یا آپ کی زبان ہے تو یہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے اس لئے ان کو vowel sounds کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں A, E, I, O, U تو آپ اپنے ہونٹوں کو بند کیے بغیر یہ پانچوں کی پانچوں sounds جو ہیں یہ ادا کر لیتے ہیں جبکہ جو consonant sounds ہوتی ہیں اس میں باقی جتنی بھی 21 consonants جو letters ہیں آپ کے جیسے B ہے C ہے تو اس میں دیکھیں نا کہ کوئی نہ کوئی جو رکاوٹ ہے وہ ہوا کی رکاوٹ مو سے ادا کرتے ہوئے یا آپ کے ہونٹ بند ہو رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو consonant sounds کہا جاتے ہیں اچھا اب activity کیا ہے کہ read the following words starting with a vowel sound اب یہ آپ کے سامنے پانچ words دیے گئے ہیں ان کو آپ نے read کرنا ہے first is ants 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 a sound جو ہے اس سے یہ آپ کا جو word ہے یہ start ہو رہا ہے اس کے بعد ہے elements 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 اس کے بعد ہے informed 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 اس کے بعد ہے ostrich 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 اس کے بعد ہے unknown 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 دیکھیں a سے e سے i سے o سے اور u سے اچھا اس کے بعد یہ آپ نے activity 1 کر لی اس کے بعد activity 2 کیا ہے read the following words write the words beginning with vowel sounds in the given blanks اب یہ آپ کے سامنے ایک box کے اندر کچھ words دیے گئے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا ہے ایک ایک کو باری باری اور پھر اس کے بعد جو آپ کو لگے کہ یہ vowel sound ہے اس کو آپ نے نیچے boxes گندر لکھ دینا ہے اب پہلا word ہے octopus 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 ایک ہے o کی جو sound ہے یہ سے produce ہو رہی ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے cloud cloud اس میں جو c ہے یہ پہلا لیٹر ہے اس کا اور car sound اس میں آ رہی ہے تو اس کو ہم نہیں لکھیں گے sister sister یہ بھی vowel سے start نہیں ہو رہا envelope اس کو envelope بھی کہتے ہیں اور envelope بھی کہتے ہیں envelope یا envelope 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 یا envelope ٹھیک ہے اب اس میں e آ گیا اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھ لیں گے apricot 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 a آ گیا تو اس کو بھی ہم یہاں لکھ لیں گے empire 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 اس کو بھی یہاں پہ لکھ لیں گے trophy trophy t سے start ہو رہا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے اس کے بعد جو second ہماری activity ہے that is learning to speak کہ بولنا آپ کس طریقے سے سیکھتے ہیں تو اس طریقے کی کافی ساری activities اگلی exercises کے اندر بھی آئیں گی تو اس activity کے اندر جو پہلی activity ہے وہ کیا ہے پہلا جو question ہے that is read the given greetings greetings جو آپ سلام دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے جو باتچیت کو start کرتے ہوئے جو آپ سلام دعا کرتے ہیں ان کو greetings کہا جاتا ہے read the given greetings and fill in the blanks using the words from the word bank ٹھیک ہے اب اس میں یہ word bank ہے آپ کا جس کے اندر چار آپ کو replies دیے گئے ہیں ٹھیک ہے yes we can اور I am fine thank you اور والیکم السلام اور yes I am and you اب نیچے آپ کے سامنے کچھ situations ہوں گی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سوال کیا ہے اور اس سوال کے جواب میں ان چاروں sentences میں سے کون سا sentences آ سکتا ہے اب جیسے پہلا question ہے سادیہ کہہ رہی ہے السلام علیکم تو اس کا جواب ان چاروں میں سے کیا ہو سکتا ہے السلام علیکم کا جواب ہوتا ہے والیکم السلام تو آیان آگے سے کیا جواب دے گا والیکم السلام اب اس کے بعد سادیہ پوچھتی ہے how are you how are you آپ کیسے ہیں اب اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہوگا yes yes I am fine ٹھیک ہے I am fine اچھا thank you I am fine thank you تو دیکھیں آیان آگے سے کیا کہے گا جب سادیہ پوچھے گی how are you تو آیان آگے سے کہے گا I am fine thank you اب جو teacher ہے وہ class کے اندر یہ activity بھی کروا سکتا ہے کہ وہ دو بچوں کو بلائے ٹھیک ہے اور دو بچوں کے درمیان یہ activity جو ہے اس کو کروا لے کہ دو بچوں کو کھڑا کر دے اور ایک بچے کو یہ والا sentence بولنے کو کہے اور اس کا جو جواب ہے وہ دوسرا بچہ دے اچھا اس کے بعد سادیہ پوچھتی ہے are you going to the playground کیا آپ کھیل کے میدان میں جا رہے ہیں تو آگے سے آیان کیا جواب دے گا وہ کہے گا yes I am yes I am کا مطلب ہے کہ جی میں جا رہا ہوں and you اور تمہارا کیا ارادہ ہے کیا تم بھی جا رہی ہو یا نہیں ٹھیک ہے کیا ہم ہی کٹھے کھیل سکتے ہیں تو آیان آگے سے جواب دے گا yes we can کہ بلکل ہم ہی کٹھے کھیل سکتے ہیں اچھا اب teacher کیا کر سکتا ہے students کے pair بنا سکتا ہے and ask them to express their willingness or unwillingness to participate in a debate competition تو یہ ایک activity ہے جو class کے اندر آپ کے teacher آپ سے کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو next ہماری activity ہے that is reading and critical thinking یعنی پڑھنا اور پھر سوچنا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے اس میں جو پہلی ہماری پہلا question ہے that is question answers answer these questions اب اس میں تین آپ کے پاس questions ہیں اور تینوں کے answers جو ہیں وہ آپ کے chapter کے اندر ہی موجود ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں آپ اپنی books کھولیں اور نشان لگا لیں کہ پہلے سوال کا جواب کہاں پہ یا دوسرے کا کہاں پہ اور تیسرے کا کہاں پہ پہلا آپ کا question ہے کہ why was حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ given the title of صدیق کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا جو title تھا وہ کیوں دیا گیا یہ آپ کا پہلا question ہے اچھا دوسرا پہلے questions کو دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو ایک ہی دفعہ نشان لگوا دوں گا ٹھیک ہے اچھا دوسرا آپ کا question ہے کہ why is حضرت عثمان رضی اللہ عنہ called the holder of two lights کہ حضرت عثمان کو holder of two lights یعنی زنو رین عربی میں زنو رین کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو زنو رین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے اور تیسرا آپ کا question ہے کہ at what age did حضرت علی رضی اللہ عنہ accept اسلام کہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے اسلام کون سی عمر میں قبول کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو دیکھتے ہیں اوپر ہم جاتے ہیں بیٹا بک کے اندر اور جو اس کے question answers ہیں اس کے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں پہلا آپ کا question تھا حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے تو یہاں پہ دیکھیں یہ بک کے اوپر میں نشان بھی لگائے ہوئے one کا تو یہاں سے line number 9 سے start ہوکے یہ جو پورا paragraph ہے line number 13 تک یہ پورا کا پورا question number 1 کا answer ہے ٹھیک ہے یہ question number 1 کا answer ہے اس کے بعد question number 2 حضرت عثمان کے بارے میں تھا ٹھیک ہے حضرت عثمان کے بارے میں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ question number 2 کہ ان کو زنو رین کیوں کہا جاتا ہے he was known for marrying two of حضرت محمد's daughter both at different times for this he became known as زنو رین question number 3 ہمارا تھا حضرت علی کے بارے میں کہ حضرت علی نے کب اسلام قبول کیا تھا تو اس کا جو جواب ہے وہ آپ کا حضرت علی والا جو paragraph ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو line number 54 یعنی حضرت علی کا پہلا paragraph اور دوسرا paragraph یہاں سے حضرت علی was the first among children to accept اسلام اچھا he was at that time only 10 years old تو یہ آپ کا چھوٹا سا اس کا answer بنے گا تو یہ آپ کا question number 3 کا answer ہو گیا ٹھیک ہے بچے اچھا یہ ہمارے ہوگے question answers اس کے بعد ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری next activity کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ read the following paragraphs and notice the diagraph trigraph and silent letters ٹھیک ہے diagraph اس میں سے دیکھیں اور trigraph دیکھیں اور silent letters دیکھیں اب diagraph کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں a diagraph is a group of two letters that makes a single sound کہ دو letter ہوتے ہیں لیکن وہ دونوں مل کے ایک sound بناتے ہیں اب یہ میں آپ کو جب paragraph کو read کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا when two consonant letters combine to make one sound they are called a consonant diagraph کہ دو اگر consonant ہوں consonant sounds ہوں consonant letters ہوں اور وہ جب مل کے ایک آواز دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں consonant diagraph کہتے ہیں for example chick اب اس میں دیکھیں c اور ایچ چے کی آواز دے رہے ہیں chick اور دونوں happy consonant تو ان کو کیا کہیں گے consonant diagraph think اب th کی آواز دے رہے ہیں t اور h مل کے اور دونوں happy consonant تو اس کو ہم consonant diagraph کہیں گے diagraph دو کو بولتے ہیں نا graph لفظ کو بولتے ہیں word کو یا letter کو بولتے ہیں wheel ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں w اور ایچ دونوں consonant sounds ہیں اس طریقے کے جو sounds ہوتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں diagraph کہتے ہیں اور اگر تین ہو اور ایک آواز دے رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو triagraph کہتے ہیں اچھا اب اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر was the second calif calif اب دیکھیں نا fake ہی آواز ہے اور p اور h دونوں مل کے fake آواز دے رہے یہ دونوں کیا ہیں diagraph اچھا he was known آپ کنون تو نہیں پڑھ رہے نا آپ known پڑھتے ہیں so this means اس میں جو k ہے یہ silent ہے اس کی کوئی آواز ہم نہیں نکال رہے he was known for his discipline and administration in his reign the Islamic empire stretched ch ت c اور h تینوں مل کے single sound دے رہے تو یہ tri graph ہے tri 3 کو بولتے empire stretched to perjia rome and egypt he granted scholar 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 to the poor he is a role model for muslims muslim leaders should follow in the footsteps of fazrat umar if they want to rule with justice ठी make at least two words with the given diagraphs and trigraphs ch 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 inch ch 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 پام کہتے ہیں The first caliph of Islam was حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر was a dash of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a friend of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان was a very dash trader he was a very rich trader تو یہ اپنی بکتیوں پر بھی آپ اس کو solve کر سکتے ہیں حضرت علی was the first among children to accept Islam حضرت علی was the first among children to accept Islam اور حضرت عمر was the second caliph of Islam حضرت عمر اسلام کے کون سے خلیفہ تھے دوسرے خلیفہ تھے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم next راہ جاتے ہیں vocabulary building vocabulary building اب اس میں کیا ہے کہ read the given words with their meanings کچھ words دے گئے ہیں اور سامنے اس کا meaning بھی دیا گیا ہے affection affection بولتے ہیں محبت کو a person's feeling of love ایک انسان کی جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں اس کو affection کہتے ہیں affection اس کے بعد ہے distinguish 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 to recognize the difference یعنی distinguish کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا منفرد کرنا ٹھیک ہے الگ الگ کر کے جیسے آپ کے پاس کپڑے ہیں تو آپ جو black کپڑے ہیں ان کو الگ کر دیا تو white کو الگ کر دیا جس means کہ آپ نے کیا کیا ان کو distinguish کر دیا generous 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 بڑے کھلے دل کا مالک open handed جو بہت کھلے دل سے جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو ہم generous کہتے ہیں اس کے بعد treaties 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 a formal agreement between two or more countries دو یا دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے بازابطہ طور پر اس کو ہم treaty کہتے ہیں ٹھیک ہے دو ملکوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہو جاتا ہے لڑائی کے بعد یا کسی بھی وجہ سے اس کو ہم treaty کہتے ہیں martyrdom martyrdom کیا ہوتی ہے death of a martyr who dies for religion اور patriotism کہ اپنے ملک کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے جو آدمی جان دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم شہید کہتے ہیں martyrdom شہادت ٹھیک ہے اور martyr کیا ہوتا ہے شہید ہوتا ہے اچھا اس کے بعد بڑی مزے کی ایک activity ہے کہ آپ تصویر سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے نا ٹھیک ہے آپ کے bookیوں پر اس میں اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے pick three naming action and describing words from the picture and write them in the correct boxes کہ آپ نے تین اس میں سے naming words دیکھنا ہے چیزوں کے نام آپ نے دیکھنا ہے اور ان کو آپ نے لکھنا ہے تین آپ نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ جو actions ہو رہے ہیں ٹھیک ہے actions آپ نے اس میں سے تین دوننے ہیں اور تین آپ نے describing words کہ جو situation کو کسی چیز کو describe کر رہے ہیں اس کے بارے میں وضاحت دے رہے ہیں اب اس میں دیکھیں naming words کون سے سکتے ہیں tree آپ کو اس میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی ایک درخت درخت کو نام ہے نا اچھا اس کے بعد boy یہ بھی naming word ہے flower اس کو flower بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا ہے یہ بھی ایک name ہے اس کے بعد action words sitting یہ دیکھیں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو sitting ایک action ہو رہا ہے اس کے بعد walking یہ بچے چل رہے ہیں تو یہ بھی ایک action ہو رہا ہے اس کے بعد پرندے ہیں پرندے دوڑ رہے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں تو flying بھی کیا ہے ایک action ہے ٹھیک ہے اس کے بعد describing words happy اب دیکھیں یہ بچہ happy ہے تو یہ بچے کو ہم نے describe کیا کہ بچہ کس طریقے سے fill کر رہے ہیں اس طریقے سے green color ہے تو اس کو بھی ہم نے describe کیا اس کے بعد clean دیکھیں کتنا صاف ستھرا محول ہے تو clean بھی کیا ہے ایک describing word ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد dictionary میں آپ نے words کس طریقے سے دیکھنے ہوتے ہیں یہ آپ کے teacher آپ کو class میں بتا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں dictionary اٹھا کے آپ کیسے اپنے بڑے سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ dictionary سے word کس طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے اس کے بعد learning to spell spellings اب اس میں دیکھیں کچھ words ہیں آپ کی book میں سے لئے گئے اور اس میں سے جو missing words ہیں ان کو آپ نے complete کرنا caliphate 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 میں سے a اور t missing تھا تلاوت کرنا جس میں a missing تھا وہ ہم نے لگا دیا اس کے بعد grammar ہماری activity number three countable and uncountable nouns سب سے پہلے ہم دیکھ رہیتے ہیں کہ countable nouns اور uncountable nouns کون سے ہوتے ہیں countable nouns are words for things that we can count simple سی بات ہے ایسی چیزوں کے نام جن کو ہم گن سکتے ہیں countable nouns واحد بھی ہوتی ہیں اور یہ جمع بھی ہوتی ہیں جیسے ball balls girl girls doll dolls وقیرہ وقیرہ اور uncountable nouns ہوتے ہیں for things that we cannot count جن کو ہم گن نہیں سکتے they don't have plural forms اور ان کی plural form نہیں ہوتی جیسے water weather furniture etc ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے read the text below look at the highlighted nouns the words in red are countable nouns and the ones in blue are uncountable nouns یعنی جو اس میں red words ہوں گے uncountable nouns uncountable nouns اور blue uncountable nouns Sarah and her friend went to the park the weather موسم کو ہم گن تو نہیں سکتے موسم ایک دو یا چار موسم تو نہیں ہوتے the weather was very pleasant there they saw many beautiful things like flowers swings and colorful butterflies flowers ان کو بھی گن سکتے ہیں swings جولے ان کو بھی گن سکتے ہیں butterflies ان کو بھی گنا جا سکتے ہیں they enjoyed the fresh air how how کو نہیں گن سکتے and had a lot of fun اب آپ نے کیا کرنا ہے you have to write five countable and uncountable nouns in your notebook 5 چیزیں آپ نے سوچ جن کو گنا جا سکے اور 5 ایسے چیزیں جن کو نہ گنا جا سکے وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہیں تو آپ نیچے کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سے five countable nouns لکھے ہیں اور کون سے uncountable لکھیں اور اگر کوئی parent یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اپنے بچے کو کروا رہے تو آپ نیچے کومنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں میں آپ بتا دوں گا کہ آپ جو words لکھے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غالت ہیں اچھا اس کے بعد articles اٹھیک اٹھیکل کیا ہوتے ہیں article a and n are used with singular nouns a is used with words starting with consonant sounds consonant اور vowel sounds ہم نے سب سے پہلی activity پڑھے ہیں جیسے ball match consonant sounds سے start ہوں a لگائیں اور n کہاں پہ لگتا ہے and is used with words starting with vowel sounds جو vowel sounds سے لف start ہو رہا تا ہے اس سے کیا ہوتا ہے indefinite مطلب جس میں کوئی تخصیص نیجی ایک کتاب تو کون سی کتاب یہ نہیں پتا لیکن صرف ایک کتاب تو تخصیص نہیں ہوتی اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں indefinite articles جبکہ the is used when we know there is only one of a particular thing or person جب ہم کسی خاص آدمی یا خاص چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں the is called the definite article article کتنی type کے ہوگئے دو type کون کون سی definite or indefinite definite article کون سو ہوتا the indefinite article کتنے ہوتے indefinite article دو ہوتے a and a a a where can a consonant consonant سے start ہو رہا اور an consonant کے ساتھ بھی start ہو رہا اور ہو بھی singular article ہمیشہ singular nouns کے ساتھ نہیں لگتے ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کنی fill in the blanks with a and or the ڈی 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 man who wrote this book is famous کہ وہ آدمی جس نے کتاب لکھی ہے بہت مشہور ہے اب میں کیا کہیں گے ہم ایک خاص آدمی کی بات کر رہے نا تو اس کے types of adjectives کو دیکھتے ہیں adjectives of color جیسے pink blue adjectives of quantity جیسے soft kind sorry quality quality کو بتا رہے نا soft kind quantity جیسے four five much وغیرہ وغیرہ size adjective of size large tiny adjective of shape جیسے triangle square rectangle وغیرہ origin جیسے پاکستانی پنجابی australian american وغیرہ وغیرہ اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے think of more adjectives and fill in the given boxes adjective of color کون سے ہو سکتے ہیں red اور white ہو سکتے ہیں adjective of quality quality کیا ہو سکتی ہے کسی جیس کی rough ہو سکتی ہے smooth ہو سکتی ہے small medium یہ adjective of size اسی طریقے سے adjective of quantity جیسے few more یہ quantity ہے تھوڑے زیادہ origin جیسے lahori ملتانی etc shapes round ہو سکتی ہے rectangular ہو سکتی ہے تو یہ adjectives ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد capitalization capitalization کیا ہوتی ہے capitalization ہوتی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کس sentence کے اندر کون سا word capital رکھنا ہے اس کا alphabet اس کو بڑا آپ نے لکھنا ہے اب activity کیا ہے rewrite the given sentences with correct capitalization in the given space remember to capitalize the initial letter of each sentence and the initial letter of a proper noun تو آپ کیا کرتے ہیں ہم ہر sentence کا جو پہلا word ہوتا ہے بے شک وہ capital ہو یا common ہو یا proper ہو اس کو ہم capitalize کرتے ہیں اور جو proper nouns ہوتے ہیں اس کا جو پہلا alphabet ہوتا ہے اس کو capitalize کرتے ہیں اب جس طرح دیکھیں پشاور کا P بڑھا ہوگا Lahore کا L بڑھا ہوگا Khoeta Q بڑھا K بڑھا ہوگا are the most famous cities of Pakistan پاکستان پاکستان بھی proper noun ہے تو اس کا P بڑھا ہو جائے مانو کا M بڑھا ہوگا We cannot go to Islamabad on this Friday تو W بڑھا ہوگا Islamabad کا I اور Friday کا F آصف lives in Gilgit آصف کا A بڑھا ہوگا اور گلگit کا G بڑھا ہوگا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے multi syllable words جس میں ایک سے زیادہ syllable ہوتے ہیں companions companions جو آپ جوڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے teacher sister leadership opponent اس طرح سے آپ نے multi syllable words لکھ نیا کم ایٹ تو یہ بھی آپ comments کے اندر لکھ ہیں جو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھ ہیں اور then i will tell you کہ آپ multi syllable words جو آپ نے لکھ ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں اس کے بعد کیا ہے each sentence given below has underlined words and phrases you have to replace each underlined phrase with another word that expresses the same idea and rewrite the sentence in your note books یعنی یہ آپ کے سامنے sentences ہیں اس میں کچھ words underlined ہیں اب اوپر جو آپ word bank ہے اس میں کچھ word دیے گئے ہیں جو کہ ان میں سے کسی بھی underlined word کے similar message دے رہے ہیں ٹھیک کہ ان کا meaning ملتا چلتا ہے اب جیسے his uncle has a house similar to fessels اب similar to کے ہوتا ہے like تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس sentence کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں his uncle has a house like fessels similar to کی جگہ پہ لگا دیا like لگا دیا I love my brother and sister تو brother اور sister جو بہن بھائیوں ہوتے ہیں اس کے لئے کون سا word use siblings بہن بھائیوں کو siblings کہا جاتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں I love my siblings اچھا he bought dresses which are very high in price very high in price کو آپ کہ سکتے ہے costly مہنگے اچھا he who made the word is the creator of everything تو کس نے بنائی ہے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے تو آپ لکھیں گے اللہ آج کی ہماری ایکسرسائز تھی وہ مکمل ہوئی کل انشاءاللہ ہم جو لیسن نمبر 2 ہے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور سائنس بھی ہم نے پڑھنا شروع کر دی ہے اسی طرح سے باقی سارے سبجیکٹ بھی ہم پڑھیں گے آپ اپنے لیسن میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ